السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم اللسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین یا رب العالمین آپ لوگو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگو استعاذ و بسم اللہ پڑھنے کے طریقے بتایا تھے کہ جب ہم قرآن کی تلاوہ شروع کرتے ہیں تو ہم استعاذ و بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے میں نے آپ کو طریقے سکھائی تھے ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے اس کی ویڈیو موجود ہے اور پھر میں نے وہ طریقے سکھائی تھے کہ جب ایک سورہ ختم ہو جائے اور دوسری سورہ سٹارٹ کی جائے تو اس کے کتنے طریقے ہیں تو اس کے میں نے تین جائز طریقے آپ کو بتائے تھے ایک طریقہ ناجائز ہے جو کہ رہ گیا تھا تو اس کی ویڈیو میں بھی بنا رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں اس میں آپ نے بہت محتاط ہونا ہے بعض وقت ہم روانی میں یہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا ہے اگر یہ طریقہ بتایا گیا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ کوئی روانی میں کسی نے کیا ہوگا کچھ غلطی ہوگی یا اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ سکھایا پھر حفظ عاصم سے ہم نے سیکھا ٹھیک ہے تو وہ کیا طریقہ ہے جو ناجائز طریقہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے ٹھیک ہے ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور انڈ کس پر ہو رہی ہے یہ اس کی پانچ آیات ہے تو یہاں پہ یہ یہاں آپ دیکھیں دو زیر کی تنمین پہ یہ انڈ ہو رہی ہے اور یہاں لیکن چھوٹا سا میم بھی بنا رہا ہے جس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پہ بسمالہ پڑھنا ہے تو بسمالہ با زیر سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب کا قائدہ آ رہے جب نون ساکن یا تنمین کے بعد با آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں نون کو میم سے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہم اخفہ شفیق کا قائدہ کرتے ہیں تو اگر ہم نے یہ آیت اور یہ ایک سانس پہ پڑھ لی اور یہاں پہ جب میم کی زیر پہ ہم نے سٹاپ کر دیا میم ساکن کر کے اور سانس آواز توڑ دی اور پھر ہم کیا کریں گے نئی سانس سے ہم دوسری آیت جو ہے اس کی پہلی آیت پڑھیں گے جو دوسری سورہ اس کی پہلی آیت پڑھیں گے تو کیا یہ حرام غلطی میں آ جاتا ہے تو یہ ناجائز طریقہ یہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ والی جو آیت ہے نا اور یہ بسم اللہ جو ہے ٹھیک ہے یعنی بسم اللہ جو ہے یہ اس پچھلی سورہ کا حصہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ نئی سورہ جو ہے وہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کر کے بتاتی ہوں کہ او ناجائز طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گے اس کو پڑھوں گی آیت کو اور جو رول یہاں ہو رہے ہیں وہ ادا کروں گی سانس آواز توڑ دوں گی اور پھر میں یہاں سے اس آیت کو پڑھوں گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب ما اغنى عنہو مالوہو و ما کسب ما اغنى عنہو مالوہو و ما کسب سیصلہ نارا ذات لہب و امرأتوہو و امرأتوہو حمالة الحطاب طاب ڈیان رکے گا میں کیا کروں ڈیان رکی گا میں کیا کروں اب یہ بالکل ناجائز طریق ہے میں نے سورہ ختم کی اور آخری آیت کا رول کرتے ہوئے اخفائش شفیقہ میں نے یہاں فل سٹاپ کیا سانس آواز توڑ دی اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پہلی آیت پڑی سورہ اخلاص کی تو یہ بالکل غلط ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں فل سٹاپ کر دینا ہے یہاں سورہ ختم ہو رہی ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اور پھر جو رول ہے اس کے مطابق ہم اسے پڑھیں گے جو طریقے میں نے آپ لوگوں کو سکھائے سبحانہ ربکہ رب العزت عمی اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین